موسیقی دو دن ہوئی بارش باجرہ اور کپاس کے کسانوں پر بھاری پڑی اس میں سب سے زیادہ نقصان باجرہ اور کپاس کے کسانوں کو ہوا کسانوں کی معنی تو ان کی فصل پکر تیار ہے بارش سے اتپادن پر بھاویت ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی دھان اور جوار کی فصل پر بھی اس کا بورا پر بھاو پڑا ہے کسانوں نے سرکار سے معافجے کی مانگ کی ہے جلے میں قریب 60,000 اکڑ میں باجرہ اور کپاس کی فصل ہوتی ہے جس پر کسان اپنے سپنے سنجوتا ہے دو دن سے ہوئی بارش نے ان کی سبھی فصل کو برباد کر دیا ہے کیونکہ دونوں ہی فصلی فلال پک چکی ہیں کافی کھیتوں میں تو کسانوں نے باجرے کی کٹان بھی شروع کر دی تھی اب بارش ہونے سے پانی ان کے کھیتوں میں بھر گیا جس سے جہاں کٹان پر بھاویت ہوتی دکھائی دی ہے اور وہیں دیکھا جائے تو کسانوں کا کہنا ہے کہ باجرہ بھیگ جانے سے اس کے بیج بھی خرا ہو گئے ہیں کسانوں کو اس سے پرتی ایکڑ چار سے پانچ ہزار روپے کا نقصان ہوا ہے بارش سے ان گاؤں میں سب سے زیادہ نقصان گاؤں خندن، ماچرولی، گودڑی، مندسا اور اچھید، کلتانا، بہرانا میں فصلوں کو بہت نقصان دیکھنے میں آیا ہے اور انڈیا کسان کھیت مزدور سنگتن کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سمیہ دھان کی کٹائی کا ہے ادھکانچ کسان اپنے دھان کی کٹائی کر کھیتوں میں سکھنائے کے لیے ڈال چکے ہیں ایسے میں بارش سے ان کی فصل بھیگ گئی اب اسے سکھانے پر دھان کا رنگ کالا ہو جائے گا وہی نہ سکھانے پر وہ سڑنے لگے گا اس سے کسانوں کو خاصا نقصان ہوا ہے انہوں نے مانگ کی ہے کہ کسانوں کو ہونے والی شتی کا سرکار مواب جا دے لگاتر بارش سے بھیگی کپاس اب کیسے نکالی جائے کسانوں کا کہنا ہے کہ کپاس کے پودے میں بھی روئی کھل گئی تھی لیکن اس سے پودے کو الگ کرنا ابھی باقی تھا اور کھیتوں میں پانی بھرنے کے کارن کسان کپاس کے پودوں کو الگ نہیں کر پائے اور کسانوں نے بھرے ہوئے پانی میں بھی پودوں سے کپاس الگ کرنے کا پریاس کیا لیکن پھر بھی کپاس کی کافی فصل نقصان میں جا چکی ہے بیرو ریپورٹ مارکی ٹائمز ٹی وی